نمسکار میں ہوں کپل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن نیوز سواگت ہے آپ کا اس خاص پروگرام میں جس کا نام ہے آمنے سامنے اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں آزم خان کی کیا وہ آنے والے وقت میں یا پھر کہیے کہ نکائے چناو سے پہلے اکلی شیادو کو لے کر کوئی بڑا فیصلہ لے سکتے کیونکہ جس طریقے سے لگاتار اگر آروپوں کی بات کری جائے تو لگاتار یوگی سرکار تمام طرح کے آروپ تو لگاتی ہوئے نظر آ رہی ہے لیکن جس طریقے سے رامپور کوٹ میں لگ بک چھے مقدمے ان کے اوپر چل رہے ہیں اور بیتے دنوں انہوں نے ہائی کوٹ سے اپیل کی تھی کہ مجھے جو نچلی عدالت ہیں ان سے کہی نہ کہی یہ امید نہیں ہے کہ مجھے انصاف مل پائے گا اور یہ سبھی جو مقدمے ہیں یہ ہائی کوٹ میں ٹرانسفر کر دیے جانے چاہیے اس کو لے کر رامپور کی جو کوٹ ہے اس سے ہائی کوٹ نے کہی نہ کہی ریپورٹ مانگی تھی اور اگلی جو ہے وہ تاریخ دے دی گئی تھی اب یہ بھی کہیں نہ کہیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جس طریقے سے آزم خان بار بار اگر کوٹ میں جو سنوائی کی تاریخ ہوتی ہے اس کو ٹالتے ہو نظر آتے ہیں کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں کبھی وہ ممبئی چلے جاتے ہیں تو اس طرح کی لگاتار چیزیں سامنے آ رہی ہیں کیا اکھلے شادف جس طریقے سے بیتے دنوں یا بیتے کچھ سالوں کی بات کری جائے جب آزم خان کی ویدائی کی ناطورت ہوئی تھی نہ ہی ان کا ووٹنگ رائٹ گیا تھا تب کہیں نہ کہیں ہملاور بھی بھارتی جنتہ پارٹی پر اکھلے شادف نظر آتے تھے لیکن اب جس طریقے سے دونوں کے بیچ دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں اس سے کہیں نہ کہیں یہ کیا مانا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آزم خان کی مشکلیں کہیں زیادہ بڑھ سکتی ہیں اور کہیں نہ کہیں انہیں آخرکار کسی اور پارٹی میں جانے کا فیصلہ لینا پڑھ سکتا ہے یا پھر وہ عبداللہ آزم کے ساتھ مل کر کوئی پارٹی بنائیں گے حالانکہ بار بار ہم یہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ ان کے جتنی بھی رائٹ ہے ویدائی کی رد دونے کے بعد ووٹنگ رائٹ رد دونے کے بعد وہ جا چکے ہیں تو فیلال میرے ساتھ میرے سہیوگی ہے ابرار ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ابرار آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس لائیو میں آپ سے سب سے بہلا سوال یہی رہے گا کہ جس طریقے سے لگاتار مشکلیں آزم خان کی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ کوٹ سے بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ نہیں اگلی تاریخ دے دیجئے یہ تاریخ نہیں اگلی تاریخ دے دیجئے آخر ایسا ہوتا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے کیا ڈر ہے ان کو دیکھیں آزم خان کو جس طریقے سے لگاتار ویکتگت روپ سے اگر دیکھا جائے تو ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو گیاتینات کی سرکار جب سے اتر پردیش میں آئی ہے اس کے بعد ان کے اوپر درجوں بھر مقدمیں درج کیے گئے ہیں اور کئی مقدموں میں ان کو جیل بھی جانا پڑا ہے اور ایسے میں ابھی کیا اگر بات کی جائے تو خاص طورت ہے جس طریقے سے ان کا ووٹنگ ریٹس آپ نے بھی تمام ذکر کیا اور ایسے میں ان کے دوارہ جو ایک بڑی یونیورسٹی بنائے گئی تھی جوہر یونیورسٹی اس یونیورسٹی کو بھی لے کر کے بھی کئی طریقے کے گمبھیر آروپ لگائے گئے ہیں وہاں کے آسانی لوگوں کے دوارہ اور پھر راجی سرکار کے دوارہ کہ زمین جو ہے غلط طریقے سے جو آزم خان نے جو ہڑپی ہے پھر اس وہاں پر یونیورسٹی کو بنائے گیا ہے ابھی بھی اگر بات کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ ریاجنیتک روپ سے اگر دیکھیں تو ان کی جو ہے مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اور اس سمیں اگر بات کی جائے تو آزم خان کا سیدھے طور پر سیاسی کریئر پوری طریقے سے تباہ ہونے کے کگار پر ہے اور یہ اس بات کی پشٹی کر رہا ہے کہ رامپور ویدان صاحبہ جو اپچنا ہوئے تھے وہاں پر جس طریقے سے آزم خان کو اتنی زیادہ محنت کرنے کے باوجود بیہر کا سامنا کرنا پڑا تھا جنتہ کے بیچ جو ایک مضبوطی ان کی دیکھی جاتی تھی وہ بلکل پوری طریقے سے ختم ہو چکی ہے اور اکھلیش یادف کا جو رویہ ہے بلکل بیگانہ سا وہ بھی درشات آئے کہ اب پارٹے کے بیتر ان کی جو ایک توتوی بولا کرتی تھی بیتے پانچھے سا ورشوں پہلے وہ بلکل اب نہیں دیکھنے کو ملتی اور نہیں ان کی کوئی سود لی جاتی ہے اگر اکھلیش یادف کی بات کی جائے پھر پارٹے کے اور نیتاؤں کی بات کی جائے اور پریوار کے اگر بات کریں تو ہاں پر پریوار کو لے کر کے بھلے ہی ترہ ترہ کی باتیں بیا سرائیوں کو لگا کر کی جاتی ہے کہ ان کے پریوار سے بیٹے کو یا پھر بہو کو کوئی بڑے پر ذمہ داری سونپی جا سکتے لیکن اب تک عدی کاریک روپ سے کوئی بھی اس طریقے کا بیاد دیکھنے کو نہیں ملے ملکل ایک سوال اور رہے گا کہ جس طریقے سے دوہزار چوبیس کا لوگ سبت چناؤ کافی نکٹ ہے اور اگر بیٹے کی بات کری جائے تو یہاں پر وہ پارٹی بنانے کے لئے بھی سوطنت رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا اتنا زیادہ ووٹ بینک ہے کہ اگر وہ پارٹی بناتے ہیں تو اس میں انہیں سفلتہ حاصل ہوگی دیکھنے اتر پردیش کی سیاست کافی زیادہ پیچھیدہ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر اگر ایسے سمیں پر عظم خان جب کے راجنی تک روپ سے کوئی ان کا مہتو نہیں رہ گیا ہے اور وہ ابھی اگر دیکھا جائے تو جب وہ اپنے چھتر کی بات کرے خاص طور سے جو لگ بھگ تیس پہنی تیس ورشوں تک ودائے گراؤ سائن سدراؤ تو پھر ایسے میں اگر وہ ویدان صاحبہ کیوں چناؤں میں بھی نہیں جتوا پا رہے اپنے پرتیاشی کو تو ایک بڑا پرشن ضرور ہے اور اگر پارٹی بنانے کی جہاں تک بات ہے تو ماتر پارٹی بنانے سے ان چیزوں کا حل نہیں ہو پائے گا اور ایسے آخری سمیں پر آزم خان کے دوارہ اگر پارٹی بنائے بھی جاتی ہے تو راجنیت کے روپ سے دیکھا جائے تو یہ کوئی بڑا فیصلہ اچھا نہیں مانا جائے گا حالانکہ پارٹی میں بہلے ہی اس طریقے سے ان کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا جا رہا ہے لیکن آزم خان اگر سماجوادی پارٹی کے خلاف اکلیش شادف کے خلاف کوئی بیان دیتے ہیں دوزائر سی بات ہے کہ حل سنکھیک سمودائی پر اس کا اثر پڑے گا اور چناؤں کے سمیں پر ووٹوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سماجوادی پارٹی کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑ ستا بہت بہت شکریہ ابراہر ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے لئے بڑھتے ہیں اپنے اگلی سہیوگی کی طرف میرے ساتھ کشش ہیں کشش بہت بہت سواغت ہے آپ کا آپ سے ہی سوال رہے گا کہ جس طریقے سے ابراہر نے بولا کہ بھارتی زندہ پارٹی یو پی میں جب آئی اس کے بعد کئی نہ کئی مشکلیں جو ہے آزم خان کی لگاتار بڑھتی ہوئی نظر آئی ہیں تو کیا یہ مانا جائے کہ اگر سماجوادی پارٹی ہوتی تو آزم خان کو ان تمام مشکلوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا اور جس طریقے کہ مہنپوری اپچنا ہوا آروپ لگے کہ انہیں بے وجہ جو ہے وہ پریشان کیا گیا تو کیا اس بات میں یہ جو دعوے ہو رہے ہیں ان میں کئی کوئی سچا ہی ہے کہ واقعی میں پریشان کیا گیا دیکھیں ایک نورمل سی بات ہے کہ اگر اپنے گھر میں کوئی انسان برا ہے تو گھر والے نہیں بتائیں گے کہ ہمارا یہ سدس سے برا ہے تو یہاں پر سپا پارٹی کی وہی بات ہے کہ اگر سپا ہوتی تو وہ شاید شاید کبھی بھی یہاں پر آزم خان کی کسی بھی چیز کو کو لے کر نہیں کھلا سے کرتی کی یہ ہے کیونکہ انہیں پاتے کہ آزم خان فسے ہیں تو ہم بھی فسیں گے اب ڈر یہی ہے اکھلیش آدف کو جو دیکھنے کو بار بار مل رہا ہے کہ یہاں پر آزم خان فس چکے اس لئے ہاں پر ان سے باتچیت بھی ڈنگ سے نہیں کیجارے ان سے ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی ایسا نہ ہو کہ جو شکنجا ان پر کسا گیا ہے وہ اکھلیش شپال پر بھی کسا جائے کیونکہ شپال کو لے کر ایک جانکاری سامنے آئے بھی تھی یہاں پر یہ کس طریقے سے سی بی آئے اور ایڈی کی ریڈ ان پر ہو سکتے لیکن وہ معاملہ تھنڈے بستے میں چلا گیا اس کو لے کر کوئی بھی کاریوائی دوبارہ باتچیت ہو ہی نئی دی اب بات آپ نے یہ بھی کہ یہاں پر کی یوگی سرکار ہے اور اس لئے جانمجھ کہ آزم خان کو فسائے جا رہا ہے تو میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں یہاں پر کی کیا پتہ آزم خان کے معاملے سالوں پرانے تھے اور جس سے یہاں پر جنتہ کو نقصان ہو رہا تھا اور یہ معاملے شاید پہلے بھی کھل سکتے تھے لیکنہ کہ یہاں پر یوگی سرکار نے کھولے تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بی جے پی سرکار ہے تو سپا کو نیچہ دکھانا چاہتی ہے بات یہ ہے کہ یہاں پر سچ سامنے لے کر آ رہی ہے بی جے پی پارٹی تو کہیں نہ کہ یہی بات مانے جائے گی کہ آزم خان کے جو معاملے ایک طریقے سے تھنڈے بستے میں تھے یا چھپا کے رکھ رکھے تھے وہ اب یوگی سرکار نے کھولے اور یہاں پر یوگی سرکار اتنی کوئی کاریوائی نہیں کر رہی ہے جتنا میں نے پڑھا ہے میرے کو تو یہ لگتے کہ یہاں پر چناہ وائیوک ہو گیا یا پر ایم پی ایم لے کوٹ ہو گیا اب وہ سارے معاملے کھولتی نظر آ رہی ہے بلکل تو جس طریقے کہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ بے وجہ پریشان کیا جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں اگر آزم خان کی بات کری جائے تو انہوں نے جس طریقے کہ کام کیے ہیں اسی کو لے کر لگاتار سنوائیاں ہو رہی ہیں اور اس میں انہیں سجا بھی ہو سکتی ہے انہوں نے نچلی عدالت سے اپیل کی ہے ماف کیجئے گا ہائی کورٹ سے اپیل کی ہے نچلی عدالتوں کے خلاف کہ مجھے یہاں پر نیایں نہیں ملے گا اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کیا واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے دیکھیں اس بات میں تھوڑی سچا یہاں پر ہو سکتے کیونکہ یہ معاملے کو آپ کو یہاں پر سلجھانا چاہیے نچلی عدالت میں پہلے انسان تب ہی جاتا ہے جب وہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر اگر مقدمہ صحیح ہو جاتا ہے معاملہ سلٹا لیا جاتے تو اچھی باتیں نہیں تو پھر ہائی کورٹ یا پھر سپریم کورٹ کی دروازے کھٹ کھٹ آئے گا اب آزم خان نے اگر غلط کیا بھی ہے تو یہاں پر نیچلی کورٹ کو کئی نہ کئی اس چیز کو لے کر ثبوت مانگنے چاہیے اور اس کے بعد یہاں پر کاریوائی کرنی چاہیے لیکن اس معاملے کو لٹکایا جا رہا ہے اس کے بعد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آئنے کی بات کی تو وہاں پر بھی کئی نہ کئی ان کی آجکہوں کو خارج کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ آزم خان نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بہار جانا ہے ہمارے جو ہماری اپیل ہے اس کو بہار کر دیجئے اس کے لئے بھی منع کر دیا گیا تو اب یہ ان چیزوں کو دیکھ کر کہا جا سکتا کہ کئی نہ کئی جو بڑے آلادھکاری ہے وہ کئی نہ کئی اب آزم خان کو چاروں طرف سے فسانے کی کوشش کر رہے ہیں ان تمام سوالوں کو جواب دینے کے لئے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں اور اب یہی ہم بات کر رہے ہیں لگاتار کی آزم خان کی جس طریقے سے مشکلیں بیتے دنوں یا پھر بیتے سالوں میں بڑھتی ہوئی نظر آئی ہیں ان کے پاس آپشن زیادہ رہنی جاتے ہیں ویدائی کی رد ہو چکی ووٹنگ رائٹ رد ہو چکا ہے اور سماج وادی پارٹی کی اگر سرکار واپس آتی ہے راج میں تب کہیں جا کر اگر انہیں کسی ماملے میں اگر رہت کی بات ہے تو وہاں مل سکتی ہے ورنہ جس طریقے کی وہ سجائیں کاٹتے ہوئے نظر آئے تھے ایک بار پھر سے وہ جیل جا سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا فلال اس خاص پیش کشمیتنا ہی دیکھتے رہیے نیکس نائن نیوز نمازکار